بکرا منڈی جہاں پہ قربانی کے جانور آئے ہوئے ہیں اور یہ جوڑی ہے ان ویوپاری کے پاس جو بکر سے آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ستر لاکھ میں جوڑی دیں گے اور ان کا جو یہ وائٹ رنگ کا بیل ہے اس کی خصوصیت یہ کہتے ہیں کہ اس پہ قدرتی طور پر اللہ اور محمد نقش کیا گیا ہے تو ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس کی لک آفٹر کس طرح کی اور یہ لاسٹ جو ہے کتنے میں جو ہے یہ کسٹمرز کو دیں گے اور اس ویل کی خصوصیت کیا ہے اور جو نقش انہوں نے کہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں سگریاں پہ واقعہ بکر منڈی جہاں پہ بیوپاری قربانی کے جانور لائے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہم ان بکروں کی پوچھتے ہیں قیمت اور دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ سستے بکرے کون فروخت کر رہا ہے اور ان کی کیا خصوصیت ہے تو یہ ساری معلوماتی ویڈیو آج آپ تک آپ شیئر کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اسی نہیں کہا دوسری بھی آپ کا سمجھ لیا ہو پڑے لکھے آدمی ہیں دیکھ لیا ہے اللہ عقل لیتا ہے اب مقصد ہے اسی نہیں کہہ رہے سارا زمانہ کہندہ ہے بھئی اس دیو تے اللہ تے محمد لکھو ہے اور سارے زمانہ نے بتا ہے میں بچہ نہیں ہے یا تسی بچے ہو سارا زمانہ کہندہ ہے اللہ اور محمد لکھو ہے یہ دیکھو یہ علیف ہے یہ ہے اللہ ایشاد ہے میم دال محمد واللہ اور محمد چھوڑا نا کی گئے تسی کتھو آئے ہوتے چھوڑے پیچھا 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 کنہ عرسان پالے ہیں تسی بچے ہو گئے تھے کنہ تسی دیو گئے تھے چھوڑی جائے گی کہ سنگل جائے گی آسان جی زلے بکھر دے رہنا لے ملک محمد نواز میرے نا ہے اور تحصیل کلور کورٹ اور گاؤں میبر شریف ملک محمد نواز میرے نا ہے اس کی مقصد زیادی نہیں تو ساڑھے تین چار ہزار رویہ ڈھیلی کی خوراکہ ہے اور اچھے دیسی بچے ہیں خوبصورت ہے ایدینہ دی خوبصورتی جاں مل ہوتا ہے اور ساڑھے تین سال چار سال انہیں کی خدمت کی تھی ہے تو یہ کنہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں پہتی لاکھ جوڑی ستی لاکھ ہی اور جو ہمارا نصیبہ ملے گا وہ بھی ایدہ وزن کنہ آئے گا ماشاء اللہ ایدہ وزن پندرہ مان کو کراس ہوگا گوشدہ سولہ کا دالہ اور کئی چیزیں ہونے ہیں مقصد ہے ہار رنگ جینا کھوائیاں جاتی ہونے اتھے تو میرا مقصد ہے گھٹ بھی مل دیا دیسی خوراکہ سارے لاکھے دیا جو اتھے تو اپنے کے لئے کھانے کے لئے بھی چیز اچھی نہیں ملتی وہ بھی یہ وقت ٹپا رہا ہے گھر میں تینوں کو چیز نہیں جڑی ان کو نہیں کھوائی جاتی آپ کے لئے ہی اتھے تو اچھی چیز نہیں ملتی بھائی بھائی جان ادھر تو ٹینہ پانی کا بھی دو سو روپے کا مل دیئے جو داند کو پلا رہا ہے اسلام علیکم سر ایسی جی بکرے لے آکے آئے ہیں زلہ مظفر گھر دوں سیل علی پور جتوئی سے یہ جی بکرے ہمارے کھڑے ہیں دونزے بھی آئے گے چوگے بھی آئے گے ان کے نام بھی ہے اور رہیزہ رہیزہ نام ہے کسی کا نام راجہ ہے کسی کا نام راجو ہے اس طرح اس طرح کے نام ہیں ان کے لیکن یہ سب تو زیادہ خوراک کھانے والے یہ بڑے بکرے ہیں یہ گندم بھی کھاتے ہیں دلیا بھی کھاتے ہیں اور ونڈا بھی کھاتے ہیں اور خال وغیرہ بھی کھاتے ہیں لیکن ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں اور قیمتیں کم والے بھی بکرے ہمارے پاس ہیں یہ ہمارے خوبصورت بکرے کھڑے ہیں تو ہمارے سب سے بڑی قیمت والے بکرے کھڑے ہیں تقریباً دو لاکھ کا بکرہ ہے یہ ہمارا بکرہ سر جی دو لاکھ کا ہے دو لاکھ اس کی قیمت مانگی ہے ابھی تک اس کی قیمت کوئی خاص نہیں لگی انشاءاللہ ہماری رینجے ایکے کے تقریباً ایک ستر پہ دے دے یہ چنہ کھاتا ہے گندم کھاتا ہے دلیا وغیرہ دودھ بھی پلایا ہے دیسی گھی بھی کھلایا ہے ہم نے اس کے دونڈا ہے ہاں جی یہ دیکھو اور اس کا نام کیا بکرے گا اس کا نام ہے راجہ ہاں جی اس کو زیادہ تر کہتے ہیں لال غلابی یہ کون سی نسل ہے یہ ہے راجن پوری اس کے علاوہ اور کون سے ہیں اور کافی نسل والے بکرے کھڑے ہیں سریعہ ہمارے پاس بکرے کافی شاہ جمال کے ہیں شاہ جمال کی نسل کے ہیں جلال پور کے ہیں اور یہ کافی لیل پوری بھی ہیں اور دوسرا ان کو زیادہ تر لال غلابی کہتے ہیں مکھی چینے بھی ہیں چٹے سفید نکرے بھی کھڑے ہیں بڑے یہ راجن پوری ہیں بکرے ممند پوری بھی ہیں راجن پوری بھی بکرے ہیں مانگی ہے ایک ستر تو اس کا نام ہے مکھی چینہ اسے کہتے ہیں اور یہ ہے راجن پورگا اور اس کے ساتھ والا بکرہ وہ کھڑا ہے وہ بھی مکھی چینہ ہے یہ سفید ہے اس کے ساتھ جوڑا یہ بیٹھا ہے یہ اس کا بھی نام مکھی چینہ ہے ماشاءاللہ یہ بکرے دیکھ لو آپ تو ان کی قیمت ابھی تک کسی پر پاری نے آکے صحیح طریقے لگائی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر پچھلے سال تو بہت کم تھا ریٹ یہاں جگہ کا بھی کم ریٹ سا اور جنتر وغیرہ کے بھی ریٹ کم تھا آپ اس ساتھ کینے رہے گی نہیں چھترے کینے رہے گی نہیں ایک کی گیا تو کتو ہے لینے کی نینے لینے کی نینے جوڑی کی نینے نہیں ہے سہی دسی سسوسی ریاد کر کے تاس سسوسی ریاد کر کے تاس دیکھ لیں ہاں چلی اپنی بھراتی جوڑی پہ پچھتر ہزار دی جوڑی تو آپ چلتے ہیں اونٹوں والو کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ اونٹ جو ہیں وہ کتنے میں ملیں گے اور ان کی کیا یہ کونسی نسل کے اونٹ ہیں اور ان کے لاسٹ کیا پیسے ہو جائیں تو ہٹ جا ہٹ جا پاسے ہو یا یہ ایک بھوپاری جو ہے اپنے اونٹ کو چارا کلا رہے ہیں انہی سے بات کر لیتے ہیں کلی 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 کسی کلی این مدیج سے نہ مدیج سے نہ مدیج سے نا مدیج سے نا مدیج سے تیری کی خاسیت یہ دے خاس یہ دے یہ بادشاہ اٹھے چنگا اٹھے تیٹا بہتہ مہنگا نہیں دے رہے ہیں نہیں جی بہت مہنگا پیچھو آ رہا ہے تسیہ کی دیسی ہے کہ فاربی نے کی چکر ہے یہ دیسی ہے فاربی نہیں سب تو سستا ڈائی لاکھا سب تو مہنگا پانچ لاکھا بھی داس لاکھا بھی آیا یہ تین تین دین ہے اچھا آہ